موسیقی آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کر رہا ہے وہ درست ہے اور اس کے دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں لانی چاہیے اور اگر انسان کو اختیار ملے تو وہ ویسے چھوڑ کے چلا جائے جیسے تھا پھر انسان یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے کہ اس دنیا کے مسائل کو سمجھنے کے لیے اس کی طرف سے انسانی کوششیں یہ نئی نئی اجادات سماجی مسائل کا حل ڈھوننا بیماریوں کا علاج ڈھوننا اگر انسان کا رویہ یہ ہو کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہترین ہے اور ہم نے کچھ نہیں کرنا تو پھر انسان کے ذمہ کیا کام رہ گیا نہیں یہ بات نہیں ہے پہلے تو دنیا میں جو ترقی ہوئی ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ تمام میڈیکل سائنس میں جتنی بڑی ترقی ہوئی اتنی بڑی بیماریاں موجود ہیں کئی بیماریوں کا علاج مل جاتا ہے اور پھر ایک بیماری علاج کے دائرے سے واہر ہو جاتی ہے یہ کھیل چلتا رہا ہے جو انسان کا ہے اور نیچر کا ہے انسان کہتا ہے کہ اب کوئی بیماری لا علاج نہیں رہ گئی اور پھر ایک اور بیماری سر اٹھا لیتی ہے دوائیوں اور ہسپتالوں کی وہ حتات کے اندر انسان اب بھی دکھی ہیں اور پہلے بھی پریشان تھا انسان نے اور کیا کیا انسان نے رہنے کی آسانیاں پیدا کی آسائشیں پیدا کی اور ان آسائشوں کے اندر بھی انسان پریشان ہیں آپ جانتے ہیں کہ گھر میں تمام آرام ہے سوائے آرام جان کے انسان یہاں بھی فیل ہو گیا انسان نے تعلقات پر بڑا زور دیا یعنی سوشل ریلیشنز تعلقات میں جتنا اضافہ ہوا اتنی وفا انکا ہو گئی وفا نہیں ملی تعلقات ہی تعلقات ملے ہیں وفا نہیں ملی اب آپ سے بہت لوگ ملتے ہیں مگر وہ لوگ نہیں ملتے جن کو آپ وفا کہتے تھے انسان نے اور کیا جا رکھی گئی آج آپ جس کا گلا کرتے ہیں بے شک اس کا گلا کر لیں لیکن یہ آدمی بہت عرصے تک آپ کا دوست بنا رہا میننگ دیر بائے کہ دشمن کو آپ نے نہ پہچانا اور اسے دوست بنا کے رکھا یعنی کہ آپ کی پہچان کا یہ عالم ہے کہ اب گلا ہے اپنوں پر اپنا کہنے کا احترام آپ کے اندر نہیں ہے اور نہ گلا چھوڑنے کا حوصلہ ہے بات سمجھ نہیں آئی جس پر اب آج گلا ہو رہا ہے اس کو اتنا عرصہ اپنا کہتے رہے ہیں اتنا عرصہ کہنے کے احترام میں گلا چھوڑ دو معاف کر دو گلا چھوڑ دیتا ہوں اب مجھے کیا کرنا ہے اب وہی بتا رہا ہوں ان تمام راستوں کے اندر ایک بند راستہ ہے اب آپ دنیا کی طرف آ جائیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے علم انہیرٹ کیا ہے دنیا سے اور کتابیں پڑھیں ہیں کہ یہ معاشیات ہیں یہ سوشیالوجی ہے یہ ایکالوجی ہے آپ جس چیز کو کچھ کرنے کا جواز بنا رہے ہیں وہی چیز آپ نہیں کر رہے ہیں دنیا کے علوم کے اندر ہمارے ہاں کی یونیورسٹی کیلنڈر کی لسٹ پڑھیں تو آپ کو ماسٹرز کے لیے ڈیڑھ سو مزامین تو مل جائیں اور دنیا کی اچھی یونیورسٹیوں میں اچھے ممالک کی یونیورسٹیوں میں یہ ڈیڑھ ہزار کے قریب ہوں گے آپ نے ان تمام علوم میں سے ایک کو چن لیا باقیوں کا قصور بتاؤ مجھے کیوں چھوڑا ان کو آپ اتنی بڑی اڈوانس جنیا میں رہ رہے ہیں اور آپ کی بیک ورڈنس یہ ہے کہ اتنے مزامین سے ایک کو چن لیا مطلب یہ ہے کہ باقی ساری باتوں سے آپ اتنے ہی بے خبر رہتے ہیں با خبر ہونے کے نام باقی سارا آپ کا بھرم ہی بھرم ہے آپ اگر پاسپورٹ بنا لیں وہ ممالک آپ کے علم میں ہیں لیکن آپ کے تجربے میں نہیں ہیں آپ کا اپنا ملک آپ کے تجربے میں نہیں ہیں آپ صرف جی ٹی روڈ کے مسافر ہیں زیادہ سے زیادہ یا ریلوی اور ہوائی جہاز کا سفر کرتے ہیں پھر آپ نے ملک کے بارے میں جانا کیا ایک آدمی کہتا ہے کہ ہم صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں لاہور میں رہتے ہیں اور یہ یہ کرتے ہیں اور اس لاہور میں رہنے کے باوجود لاہور سے کتنے آگاہ ہیں آج ایک عجیب بات ہوئی ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ دیکھو جی میں نے ابھی تک شاہی مسجد میں نماز نہیں پڑھی تو یہ آپ کے لئے حرانگی کی بات ہوگی کہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے شاہی مسجد میں نماز نہیں پڑھی ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ اس وقت یہاں ایسا شخص بیٹھا ہو جس نے شاہی مسجد میں نماز نہ پڑھی ہو ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ نے لاہور میں ہوتے ہوئے لاہور کو نہ دیکھا ہو ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں میں آپ نے عمر گزاری ہو آپ ان لوگوں سے بے خبر ہوں آپ بات سمجھ رہے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں لیکن آپ نہیں بنے گویا کہ آپ اپنی مجبوری میں بند ہیں اب ہم اس مجبوری سے نکلنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ اپنی مجبوری کو اللہ کا عمل کہہ کے اس سے نجات پالیں آپ نے یہ کرنا ہے یہ تو بڑے کمال کی بات کی ہے تو اس سے نجات پالو ورنہ مغموم رہو گے اب سردہ رہو گے اب اس بات کو اس کا عمل کہہ لو اور خود ایک طرف ہٹ جاؤ پھر بچ جاؤ گے آپ پہلے تو وہ چیز کرتے نہیں اور اب کرنے کا دعویٰ کر رہی ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تو بالکل بے عمل ہو جاؤں گا مجھے وہ کرنا ہے جو دنیا میں سب لوگ کر رہے ہیں میں یہ بتا رہا ہوں کہ سب لوگ جو کر رہے ہیں وہ آپ نہیں کر رہے آپ چھپکے سے ایک چیز کو پکڑتے ہیں دم کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاتھی کو پکڑ لیا یہ نہیں ہے آپ نے اگر عمل کرنا ہے تو پھر سوچیں کہ آپ کی ضرورت کیا ہے مصروف رہنا اگر ساٹھ سال کی زندگی ہے تو بیس سال جو ہیں وہ آپ کے نہیں ہیں بلکہ نیند کے ہیں آپ اپنے آپ کو کتنے آرام سے نیند کے ہینڈ اوور کرتے ہیں حوالے کرتے ہیں خود گئے لوگوں کے سارے غم اور افسردگیاں گئیں اور بزرگوں کا غم مل گیا ابھی زندگی میں سے کم تعلیم جاستہ زمانے بے شعور زمانے اور آخر میں بڑھاپا اور بیماری کے زمانے نکال دو آپ کے پاس جو کارساز اور بہت شعور زمانہ ہیں وہ بہت کم رہ جاتا ہے اگر آپ نے زندگی بیچی ہوئی ہے نوکری کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس وقت اور کم رہ جاتا ہے اب آپ کے پاس کارساز زمانہ کتنا رہ گیا تھوڑا سا اب اس کارساز زمانے میں آپ نے کرنا کیا ہے ساٹھ سال کا مسافر اور کارساز لمحے چند سال کے وہ بھی تذ وذب میں گزر گئے یہ تو کوئی بات نہ بنی آپ لوگوں کو سب سے زیادہ پریشان کیا کامیابی کے تصور میں خدا نہ خواستہ کامیابی سے بچو کامیاب آدمی ہی تباہ ہوا ہے حکم ماننا سیکھو آپ کا کیا خیال ہے کہ پیغمبر اپنے زمانے میں کامیاب ہو گئے کسی پیغمبر کا بیٹا دریان میں چلا گیا کوئی پیغمبر کہاں اور کوئی کہاں لیکن تسلیم کا یہ عالم ہے کہ آج بھی علیہ السلام اور صلات اللہ علیہ اجمعین ہیں یہ کامیابی یہ نہیں ہے بلکہ اطاعت ہیں مومن کو تو اطاعت کا سبق دیا گیا مگر آپ کامیابی کے مسافر بن گئے آپ کو اطاعت کی بات بتائی گئی اور آپ کامیابی کے اندر رہ گئے کامیابی تو تبھی بھی آپ کے کام نہیں آئیں گی موسیقی